مہاراج کی پورگرہ ونٹری انیل دیشمک کو شنیوار کو اسپیشل پی ایم ایل اے کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے کورٹ نے انہیں چودہ دن کی نیایک حراست میں بھیج دیا انیل دیشمک کو مانی لانڈرنگ کیس میں پربطن ندشالے نے گرفتار کیا تھا ایڈی نے ان کی کسٹڈی کی مانگ کی تھی اس کیس میں ایڈی کی گرفتار کرنے کے بعد انیل دیشمک کو چھے نومبر تک کے لیے ایڈی کی کسٹڈی میں بھیجا گیا تھا شنیوار کو دیشمک کو اسپیشل ہالیڈے کورٹ میں پیش کیا گیا ایڈی نے ان کی کسٹڈی کی مانگ کی تھی لیکن عدالت نے انکار کرتے ہوئے انہیں نیایک حراست میں بھیج دیا اس سے پہلے ایڈی نے دیشمک کے بیٹے رشکیش کو پوشتاج کے لیے سامن جاری کر پوشتاج کے لیے ایڈی نے بلا تھا دراصل اجیوپتی مکیش امانی کی گھر انٹیلیا کے باہر 25 فوری کو اسپورٹک برامد ہو اور اس کیس کی جات میں ممبر پلس کے افسر کا نام سامنے آیا اور اسی کے بعد مہارا سرکار نے اس وقت کے ممبر پلس کمیشنر پرمبیر سنگھ کا ٹرانسفر کر دیا اور انہیں ہونگارڈ کا ڈی جی بنا دیا جس کے جات پرمبیر سنگھ نے مکی منتری ادھا تھاکرے کو خط لکھا اور اس خط میں سب کمیشنر نے دعویٰ کیا کہ انیل دیشمک نے گرمی منتری رہتے ہر مہینے سچن وجہ سے 100 کرون روپے دینے کی مانگ کی تھی